پنجاب یونیورسٹی شعبہ پلٹیکل سائنس کے زیر احتمام بین الاقوامی کانفرنس کا انعاقاد جنوبی ایشیا میں جمہوریت گووننس اور سیکیورٹی کے موضوع پر منعقدہ کانفرنس کے افتتاحی سیشن میں سابق وزیر خارجہ خوشید محمود قصوری نے خصوصی شرکت کی سابق وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ پاک بھارت تعلقات منجمد نہیں رہیں گے بھارتی انتخابات تک انتظار کرنا پڑے گا بھارت خطے کا بڑا ملک ہے اس کے مصبت کردار کے بغیر جنوبی ایشیا میں خوشحالی ممکن نہیں خطے میں سالمیت اور سیکیورٹی کی صورتحال پاک بھارت تعلقات پر منحصر ہے موسیقی حزید کہنا تھا کہ ہندوستان میں بی جے پی کی طرف سے مسلمانوں کے خیرہ بہت نفرت پھیلائی گئی ہے اسی وجہ سے موڈی حکومت جب تعلقات بہتر بنانے کا اقدام کرتے ہیں تو اندرونی طور پر دباؤ آ جاتا ہے ہندوستان میں اتنان اتنی نفرت پھیلا دی گئی تھی بی جے پی کی طرف سے ہندو مسلمان میں پاکستان انڈیا کے درمیان کیونکہ وہی سمجھ رہے تھے کہ جو آنے والے انتخابات تھے پہلے تو پانچ ریاستوں میں ہو رہے تھے بشمول تین بڑی ریاستیں مدھیا پردیش راجستان چھتیز گھڑ تو انہوں نے سوچا کہ جب یہ ان کا بیان آیا کہ فورن مسٹرز ملیں گے تو اتنا سخت ریاکشن آیا ان کے اپنے سپورٹر سے کہ وہ پیچھے ہٹ گئے کانفرنسے سابق وزیر اعلیٰ پنزاب ڈاکٹر حسن اسکری رزوی اور سابق سیکرٹری خارجہ شمشاد احمد خان نے بے خطاب کیا کامرامین بابر ریاض کے ساتھ آتف پرویز لاہور نیوز